اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر اکیل عمد خان مینٹل ہیلتھ گائیڈ لائنز اینڈ سامیک انفو کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لوگوں کو کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی پرابلم ہے مینٹل ہیلتھ ایشیو ہے تو اس کے بارے میں آپ کومنٹس کریں تو ہم آپ کو ان کومنٹس میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس کا سلوشن بتائیں گے گائیڈ لائنز دیں گے تو ایک ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئیسٹن آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی فیملی میں ایک میمبر ہیں جن کو تھوڑا سا ابنورمیلٹی کا ایشیو ہے تو سمٹمز انہوں نے بتائی ہیں کہ ان کو کوئی وسوسہ ہے ٹینشن کا شکار رہتے ہیں اور خوف کی کیفیت جو ہے وہ ہے اور ابنورمال بیہیویر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی اسلامی ترابی یا اسلامی وظیفہ بتا دیں تو ویورز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب بھی کوئی کومنٹس میں کوئی پرابلم دیں تو کم از کم جنڈر ضرور بتایا کریں نام بے شک نہ بتایا جنڈر بتایا کریں اور اس کے ساتھ ایج ضرور بتایا کریں اور سمٹمز جو علامات اس بندے کو جو ہے وہ آ رہی ہیں تو ان کی ایک کلیر لسٹ جو ہے وہ بتا دیا کریں کہ بہیورل سمٹمز کون سے آ رہی ہیں سائیکلوجیکل سمٹمز کون سے آ رہی ہیں کیا ایک علامات جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کو فیور ہے تو وہ آپ سے علامات پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں جی پیٹ میں درد ہے یا بخار ہے یا سردی لگ رہی ہے تو اسی طرح منٹل ہیلتھ پروبلمز جو بھی ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ سمٹمز جو ہے وہ ہوتی ہیں تو ان سمٹمز کو آپ ضرور مجھے کلیر بتا کریں تو جن میں سوال کیے تو یہ اس کا میں ایک اسلامی تراپی کے ذریعے آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں لا حول شریف جس نے لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم سکسٹی مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے الحمد شریف سورت فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وضبالین تک جو ہے جس کو سکسٹی مرتبہ آیت القرصی سکسٹی مرتبہ اور چاروں کل آپ نے سکسٹی مرتبہ ان کو پڑھنا ہے اگر وہ پڑھ سکتا ہے خود تو دی بیسٹ ہے اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پلاہ دیں گے انشاءاللہ چالیس دن یہ کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ٹینشن سے سفان دیں گے تینکیو بہی مچ